سوال یہ ہے چیدامبرم کسی کا آرڈر کیری آؤٹ کر رہے ہوں گے میں نہیں سمجھتا چیدامبرم جی کو جو بڑی مشکل سے لوگ سبا کا چناف جیتے اس کے اوپر بھی ایک ہائی کورٹ میں مگدمہ چل رہا ہے میں نہیں سمجھتا کہ وہ کچھ اپنی لئے کھول رہے تھے اٹلی کے ایسے بینکوں میں کیونکہ ان کا پیسہ بھی شاید جب تک وہ اٹلی کے کچھ اب سمجھ رہے ہیں دو ہزار چھے کے اندر ہی حسن علی کا اکاؤنٹ تین سو ملین سے آٹھ پوائنٹ دو بلین میں پہنچ جاتا ہے یو بی ایس میں یہ بینک کھل رہے ہیں سینکشنز دی گئی اسی سال میں جو ڈارمنٹ پڑا ہوا تھا تین سو ملین ڈالر سے وہ سڈنلی ایٹ پوائنٹ ٹو بلین میں شوٹ کر جاتا ہے ویدن اس پین او نائن ٹو ٹین منس تو ایسے کیا بات ہوئی کی نہیں کس کا پہ ساتھ تھا آٹھ پوائنٹ دو بلین کا مطلب ہے قریب اکتالیس ہزار کروڑ تھا وہ آدمی جو جو انیس سو بیہسی سے دو ہزار چھے تک جس کے پاس کچھ وہی رہا وہی رہا ایسی کونسی برشہ ہو رہی تھی اس کا تو پیسہ حسن علی کا جتنا ہے سو ہے لیکن یہ پیسہ کس کا تھا دو ہزار چھے کے اندر دو ایک پوائنٹ ٹو بلین ہوا سارا جو کل انفورسمنٹ ڈریکٹریٹ کی جو سارے بھوگس کاغج سممیٹ کیے گئے بھوگس نہیں کیے انہوں نے انہوں نے ذراک سممیٹ کر دی جب اوریجنل ایویلیبل تھے آپ گیم سمجھئے جو کھیلا گیا ہے اور یہ یو پی اے ٹو نے انفورسمنٹ ڈریکٹریٹ کے تین اوفیشلز کو ہٹایا یو پی اے ٹو کے اندر حسن علی کی شکایت پہ کیونکہ انہوں نے اتنی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کر لی تھی اس کی کہ اس کا پروسیکیوشن یہیں ہی نہیں ہوتا گیارہ کنٹریوں میں اور ہوتا تو آپ کو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ای ڈی کے پاس وہ سارے ثبوت ہیں بلکل ثبوت ہے ہم بولتے ہیں ہم بولتے ہیں بھارت کے ویت مندری کا اس کو فرم گیا وہاں کے اس کو ای ڈی کے ڈریکٹر کو ان تینوں آفیشلز کو ٹرانسفر کرو اس کے اوپر سپریم کورٹ نے پچھلی پچھلی ہیرنگ میں بول دیا ہے ہٹا کر ان انفورسمنٹ ڈریکٹریٹس کو لائے انفورسمنٹ آفیشلز کو لائے گیا جن کو حسن علی نے نام دی ہے ان کتینوں کے یہ میرے آدمی ان کو بناو یہ بڑا گہرا چارج ہے یہ ویت مندری کے اوپر نہیں بہت بڑا رہا پچھتے بول رہا ہوں آپ سپریم کورٹ کی اٹھا لیجے پچھلی بار کی جج کو جو پچھلی جو ہیرنگ ہوئی حسن علی کی آپ نے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو حسن علی کے اوپر جو ہو رہا ہے جو ای ڈی کر رہی ہے جو سرکار کرنا چاہ رہی ہے اس کا نردیشن پڑا مگر جی کر رہے ہیں he's the director of this film what we got yesterday enforcement director کے جو officers ہیں ان کو وقت منتری کے بینا permission کے بینا transfer نہیں کیا جا سکتا مر جاؤں گا نا آپ ایک ایک آدمی ہم کو سجن اپنا private gunman بھیجنے ہمارے لیے اور ہم نے ڈلی پولیس کے کمیشنر کو کل لکھ دی ہے کہ اگر میری موت ہوئی میں ان سے ایک مہینے سے پولیس gunman مانگ رہا ہوں انہیں دینے سے انکار کر دی ہے میرے کو اور یہ بات ہم نے کل ان کے ہاتھ میں پکڑا دی ہے لیگل نوٹس کی کی اگر میری ہے آپ آگ کے ساتھ کھیل رہے ہیں دیکھیں سب سے کوئی راجیتک پریوار کے اوپر آروپ لگا رہے ہیں ایک مافیا ڈان کے اوپر دیکھیں ساہب میں کوئی بات سن لیجئے آروپ نہیں لگا رہا ہوں میں سبوت کے ساتھ بول رہا ہوں میں چلو ویت منتری نے نہیں کہا ہوگا ویت منتری نے اپنے کسی نیچے چھوٹے officer کو کہا ہوگا اچھا ایک بات آپ نے اور کہی تھی علی حسن کے معاملے کو لے کر کے بابا رامدیب کی رہ لی کی ممبئی پولیس کے پاس وہ سارے ٹیپس ہیں کہ علی حسن کے گھر کون کون سے نیتا جاتے تھے اور وہ جو لسٹ جو آئی تھی اس لسٹ میں کس کا کس کا نام آیا تھا دو بتا تو دیئے ہم نے دو بلکل ان کی سیڈیز ہیں ان کی سیڈیز مہاراشترہ کی اسیملی کے سپیکر کے پاس ہے آج کی تاریخ میں کسٹڈی میں یہ معاملہ اٹھ چکا ہے ڈلی بمبے پولیس کے پاس ہے ہم نے تب ہی بولا اس صبح میں ہم نے کیوں بولا ہم نے کہا سونیا گانڈی جی ہم کوئی بات وہ نہیں کرتے جو جس کا ہمارے پاس پروف نہیں ہے آپ سمجھ دیں میری بات کو آپ بلالی جے بمبے کی crime branch سے مغالی جے آپ کی سرکار ہے وہاں پر ncp کے ساتھ مغالی جی دے دیں گے آپ ایسا ہے صاحب حسن علی کو آج سے دس سال پہلے مکوکہ میں گرفتار کیا جانا کر لینا چاہیے تھا اگر بھرت شاہ جیسا آدمی مکوکہ کی اندر آ سکتا ہے اس کے crime تو ایسے ایسے ہینیس ہیں جب اس کو بیاسی میں اس کا account کھلا پانچ کروڑ کا یہ اتنا excited ہوگیا ایک ساؤتھ انڈین ڈاکٹر رہتا تھا بھگل میں اس کے فیس پیس نے سالی نے اسیڈ پینک دیا سنیئے ٹیوٹن سے ایک دم ون پوائنٹ فائی ملین کا مطلب پانچ کروڑ ہو گیا ہے اتنا excited ہوا میں نے سنا اس کی چالیس بات فیس سجری ہوئی اس کی بڑا اس میں رہتا تھا اور وہاں کی پولیس نے اس کے خلاف کیس ریجسٹر نہیں کیا چور علی کے جو نبے سے بانوے کے سارے سارے ہیدر آباد کو پتا تھا ہیدر آباد کے پولیس کمیشنر نے اس کو clean chit دے دی اس کا کوئی criminal record نہیں ہے جہاں پر یہ stud form چلاتا ہے اندرہ کے اندر وہ جگہ landless laborers کے لیے government نے دی وہ کسی اور نے گنڈے نے قبضہ کی اس سے کھڑی کی خریر دی آپ اس کا یہ تو مکوکہ میں تو ساری زندگی ہونا چاہیے تھا اصل دیکھیں آپ اس دیش کے politicians کا کریکٹر دیکھیں چاہے state politicians رہے ہیں چاہے بیوروکرائرز رہے ہیں سب ڈرائب کھائی آئے لنے سب سے اور اس سے بڑی شرم کی کیا بات ہو سکتی ہے سپریم پورٹ نے یہ بولا وہ جو تین enforcement ڈریکٹر کا transfer کیا ہے ان کو واپس لائیے ان کے افیڈیوٹ فائل کرائیے کی وہ کیا انکواری کر چکے تھے جن کے قارن انہیں ہٹایا جا کے ہٹایا گیا ہے کہ اس وقت کو مارنے میں بہت لوگ اس سے میں interested ہیں نہیں تو یہ جوان کھولنے گا نہیں جوان تو کھول یہ جوان تو آپ میرے کو ہینڈ آور کر دیجئے میں اٹھتی تیس گھنڈے میں میں کھلوانوں گا کوئی کھول ہم نے ہینڈل نہیں کیے گئے میں بھی کمیشنر رہا ہوں پھر پاس دے دیجئے اس کو سارے بولیں گے اب آپ آپ کے جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ کا ہی کا انہی کا کام کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پوری بھرستہ ہی بھرشت بن چکی ہے کیسے لڑنے گے بھرشتہ چار سے ایسا ہے آپ کا جو آپ کا جو کونکلوشن ہے بلکل ٹھیک ہے یہ کس نے بولا ہے یہ بھرشتہ چار سے لڑنے گے ایک سٹیٹمنٹ دینے سے براری میں ہماری آدھر نہیں ہے نیتا کیونکہ کئی لوگوں کو یہ ہوا کہ میں نے جو احمد پٹیل اور رات کو بارہ سے تین بول دیا تو کئی لوگ سمجھ رہے تھے پتہ نہیں کچھ اور تو نہیں کہہ رہا ہم وہ نہیں کہہ رہے تھے اور ہم کسی آدمی کوئی ہمیں لینا دینا نہیں ہے لیکن اگر رات کو آپ حساب کتاب کر رہے ہیں ہر راج کو رات کو کتنا کہاں سے آیا کتنا کہاں سے آیا تو یہ میرا legitimate question ہے پوچھنے کے لیکن میں آپ کو بڑا سیدھا بول رہا ہوں ہم نے اس بھاشن میں بھی بولا کیا حساب کتاب ہوتا ہے اور اس کے بعد ہم نے بولا یہ ہندوستان departmental store ہو گیا ہے یہ ہر چیز بکتی ہے اور ہم کیوں اتنا وہاں پر اندولک تھے اس دیش کا آج یہ حال ہے ہر چیز کا ریٹ ہے بڑی چیز کا آپ کا vice chancellor لگا لیجے public sector undertaking chairman لگا لیجے bank manager لگا لیجے cvd t کا chairman لگا لیجے cbsc کا chairman لگا لیجے اپنی channel کی clearance لینے کا لے لیجے information and broadcasting سے ریٹ تھا کہ نہیں کیا بات کرتے ہو آپ ایک ایک چیز اور جب آپ ہر چیز بکتی ہے تو اس وہی بات بھی خریدے گا جو سالہ crime کے اندر ہوگا اور جو کوئی اس دیش میں رول ہے نہیں اچھا ایک اور خلاصہ آپ نے کیا تھا کتوکے کی بیٹے گا جی وہ کیا معاملہ ہے وہی معاملہ ہے جو میں نے بولا ہے سنیم پروگیٹک آفیس میریڈین ہوتل میں ہے ای این آئی انڈیا لیمیٹیڈ نام کی کمپنی کو دو ہزار پانچ میں ٹھیکا دیا گیا کیوں ٹھیکا دیا گیا یہ آپ بات کریے منسٹری آف پیٹرولیم سے پندرہ ہزار اکڑ زمین تو دی گئی ان کو صرف اپنا ایکوپمنٹ لگانے کا اور وہ آف شور ڈیلنگ کر رہے تھے پانی کے اندر کیوں دیا گیا اٹلی کی کمپنی ہے شریب یہ بات پیٹرولیم منسٹر سے پوچھی جائے او این جی سی سے پوچھی جائے یہ کام سپریم کورٹ کا ہے کیا بھارت کی پالیسی ایسی بن چکی ہے کی فورن کمپنی یہاں پہ آگے آئل ایکسپوریشن کر سکتی ہیں کیا جو اس نے کیا وہاں پر وہ اس گائیڈ لائنز کو کنفرم کرتا تھا پبلک ڈیویٹ اس کے اوپر کیوں نہیں ہو رہا ہے لوگ پبلک ڈیویٹ اس لیے نہیں ہو رہا مجھے آپ دو سوالوں کا جواب دے دیجئے اڑوانی مانتا ہوں پوری بھرشتہ چار کی جو سویس بینک ارے میرے پاس لیسٹ نہیں ہے آپ کے پاس لیسٹ ہے وہ میرے کو پندرہ ہزار چالیس ہزار لوگوں کی لیسٹ مل گئی ہے میں نے سارا دیکھا ان کے نام نہیں تھے میں معافی چاہتا ہوں ہے کسی کے پاس لیسٹ آتی کسی کے پاس بارہ سرگار کے پاس بھی نہیں ہے تو یہ شریمان جی کس آدھار پر یہ سویس بینک کی محیم چلائے ہوئے تھے لیکن آپ لوگ کے ساتھ ایک پرابلم ہے کیا پرابلم یہ ہے کہ جب بھی آپ جیسے بابا رام دیو کے ریلے میں کہ جتنے آروپ لگ رہے ہیں وہ سب کانگرس پارٹی کی لوگوں کے اوپر آروپ لگ رہے ہیں دیکھیں بی جے پی والے کیا سب اندار ہیں آپ بولتے ہیں بی جے پی اڑوانی یہ بتائے اس نے یہ سٹیٹمنٹ کیوں ایشو کیا کی کوئی نہیں ہے ہم اڑوانی سے ایک سب بڑا سیریس ایلیجیشن لگا رہے ہیں کیا ان کی کسی ریلیٹیو کا سفیس اکاونٹ ہے بلکل آروپ لگا رہے ہیں بلکل آروپ لگا رہے ہیں ان کے اوپر کیا اڑوانی کے کسی رشتے دار کا اکاونٹ ہے اس کو پتا نہیں تھا کہ میری میری ریلیٹیو کا ہے اس نے ایک دم اس کے اوپر سونیا گاندی سے معافی مانگ لی میں سشمہ سراج سے پوچھنا چاہتا ہوں کس بات پہ اس نے بردان منطری کو معاف کر دیا اس آدمی نے بھرشت ایک بنانے کے لیے آدمی کو پوری ایڑی چوٹی کا جوڑ لگایا یہاں تک کی سپریم کورڈ کو ضلیل کیا تو اس کا مطلب ہے آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پردان منطری ماندار نہیں ہے بلکل نہیں ہے تو اس کا مطلب جو سرس کی نیتہ ہے چاہے وہ کانگرس میں ہو چاہے وہ بی جی پی میں ہو اور پارٹیوں میں بھی ہو اور پارٹیوں میں بھی ہو میں کوئی کو بھاگی میں کوئی کو باہر رکھوں کمیش پارٹی سمجھتا ہوں میرے حساب سے سب سے اگر کوئی اونسٹ پارٹی ہے جو میرا پرس میں نے نا وہ سی پی آئی ہے صرف سی پی ایم سی پی ایم بلکل نہیں ممتب انرجی کی پارٹی ہونسٹ ہے جی ڈی یو ہونسٹ ہے کچھ چیف منسٹر ہونسٹ ہیں مدی پردیش کا چیف منسٹر ہونسٹ ہے شتیزگرہ کا چیف منسٹر ہونسٹ ہے یہ نہیں ہے کہ اس دیش میں سارے برشت ہوگئے ہیں اور آج اگر کوئی پردھان بنتے دیش میں اگر آج نیتیش کمار میرے کو بولیں میں کبھی ملا نہیں اور آپ کو یہ بتا دوں میں آج تک بابا راملیت سے ملا نہیں سراغ پھون پھون پہ بات ہو رہی ہے بابا بلائیں گے میں بات چند دوں گا آپ بلالی جی میں دوں گا سونیا گاندی کانگریس میں میرا باسن کرانا چاہے کرپشن کے خلاف میں بھوڑی میں بلا دیتے ہیں بھوڑی میں کر دیتے ہیں ہماری ان سے بہت مترتہ تھی لیکن آدمی دیری دیرے کئی آدمی بھرشت ہو جاتے ہیں ہم نے کئی آدمی بھرشت ہو جاتے ہیں بے ایمان ہو جاتے ہیں کئی اور طرحوں سے اور ہم کو جو ان کا سروب دکھائی دیتا ہے وہ ان کی جتنا گسے میں رہتے ہیں آپ نے دیکھا ان کو ٹیلی ویژن پر گستے میں رہتا ہے اس طرح کا بیکتی جس میں کچھ خراب پریڑتے ہیں آ جاتی ہیں تو آپ نے بھی تو بہت ہی اچھے سب دستوال نہیں کیے ہی جڑا آدمی صرف شریریق سے نہیں ہوتا ہی جڑا ہی جڑا اپنے کنڈکٹ سے ہوتا ہے اس آدمی نے ابھی تک میں نے پوچھا منیش دیواری سے ٹیلی ویژن پر پندرہ ہزار کروڑ آگے ہم نے کہاں سے آئے ہیں میں نے کہاں کئی کمپنیز کا پیسہ انڈیا کی جو خواہر کرتی ہوتی ہیں وہ رکھا رہتا ہے اور آپ نے کہا میں نے کہا آپ نے وہ سارا ایڈوانس ٹیکس کا نوٹیس اجھو کر دیا کہ وہ ابھی جمع کر آ دو انہوں نے کرا دیا ہے آپ نے کہا پندرہ ہزار کروڑ لے لیا ہم نے فور بولا کل ہم کو لنچن سٹائن سے اب تک انتالیس کروڑ ملا ہے ہم بات کر رہے ہیں ستر لاکھ کروڑ کی یہ دو دن پہلے کی اگر آپ امتالیس کروڑ لے آئے ہو گئے تھے شیر مارنے اور ایک چویا کا بچہ اڈال آئے ہو یہ آپ کا ریکارڈ ہے آپ کنٹری کو مس لیٹ کر رہے ہیں ڈبل ٹیکسیشن آوائیڈنز ایگریمنٹ میں ایسا کوئی پروویجن نہیں ہے کی جس کے اندر بلیک منی آسکے ڈبل ٹیکسیشن آوائیڈنز کا مطلب ہے ایک وائٹ انکم کسی بزنس کی دو کنٹریز میں بیدا ہوتی تو دونوں میں ڈیسائیڈ ہو کی کونسے کنٹری ٹیکس کرے گا کیونکہ وہی انکم دو کنٹریز میں ٹیکس نہیں ہو سکتی یہ کس کو فدو بنا رہا ہے پبلک کو کہہ رہا ہے میں سرینگر لے جا رہا ہوں لے جا رہا ہوں ان کو جلندر ہے سالہ پتہ نہیں کہاں پہ لے جا رہا ہے یہ تو جب میں نے بولا جھوٹا ہے جھوٹا اس اندر میں بولا ہی جڑا اس امریکہ نے پراہدان امریکہ کوئی نیگوشیشن نہیں کر رہا سوی جنرین سے انہوں نے بھی امنیسٹی چل رہی ہے باون ہزار امریکنز نے خدا کر وہاں پہ انفرمیشن دے دی ہے تاکہ وہ دس سال کی ان کی جی یہ آرام سے ہندوستان میں بھی لگا سکتے ہیں یہ میں بار بار مان کر رہا ہوں اس کو سننے کو تیار نہیں ہے پڑا مکر جی اس کو سننے کو تیار نہیں ہے منموہن سنگھ اس کو آپ اماندار بولتے ہو ارے اور جبکہ منموہن سنگھ نے سائن کیا ہوا جی ٹوئنٹی کے ایگریمنٹ میں کی اس میں یورپین یونین نے کہ ہم وہی سٹیپس اٹھائیں گے جو امریکہ اور یورپین یونین اٹھائیں گی ان کو کیا مضبوری ہیں آپ کریے آپ میں بولیے دس سال کی سزا کریے اور یہاں پہ ہندوستان کو انانس کرا دیجئے کہ جو بھی کر دے گا اگلے ایک سو پچاس دن میں پانچ مہینہ بھی دے دیجئے اس کو جیل نہیں جانا پڑے گا لیکن اس کے بعد جیل جائے گا ٹھیک ہے اب یہ کیوں نہیں کیا ہو رہا سویڈزر لینڈ کا پورا بینکرز کا ایس ایسوسییشن کا پورا ڈیریگیشن آیا یہاں پر کبھی نہیں آیا کسی گورنمنٹ میں پہلے انہوں نے پی پارٹیسیپیٹری نوٹس ہوتے ہیں ان کے تھرو بومبی کی سٹاک ایکسچینج میں سویس ڈیپاؤزٹ سے ہندوستانیوں کے پیسے سے ہندوستانیوں کو لوٹا گیا بومبی کی سٹاک ایکسچینج میں سب سے زیادہ پیسہ ہندوستانیوں کا ہے اپنے بہت ساری باتیں کہیں اور اچھی باتیں کہیں بہت سارے ارجام لائے بہت ساری سچائی بتائی اب بات وہیں پہ آگر رکھتی ہے کہ کپاریا صاحب کے نترت میں سپریم کورٹ کس طریقے سے ان ماملوں کے پر فیصلہ کرتی ہے کیسے علی حسن کے اوپر جارجز لگتے ہوں کیسے لوگ ان سے سچائی نگلوائے جاتی ہے چونتے جنیا سے بات کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت دہنے وار یہ مہابہارہ پیسہ ہوگا جو اس جگہ کی پیلی دیکھے گی اور نور بلوک سے لے کے ساوٹ بلوک سے لے کر دس چنپت تک کا ایک ایک چیز کا آج کھلاسہ کر دوں گا ایک ہیجڑے کی بات سنتا رہا ہر بار بارنی منٹ میں جھوٹ بولتا ہے سیدامرم صاحب سے میں جواب بانتا ہوں ہاں اٹلی کے دیں گے بلو بھارت پتا کی بھارت پتا کی بھارت پتا کی